بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم ادیف کورس سالے اول اور سالے دوم کہ اس واقع الحمدللہ شکر ہو چکے ہیں اور آپ کا نیکٹیبل جو ہے نظام الوقات وہ انشاءاللہ لد چکا ہے آپ تک کل تک اللہ نے جہاں پہنچ جائے گا پیر کے دن تفسیر کا ترجمہ اور تفسیر کا سبق ہوتا ہے سالے اول میں بھی اور سالے دوم میں بھی آج چونکہ اس سال کا پہلا سبق ہے پہلا دن ہے تفسیر کا تو درخواست یہ تھی کہ سالے اول اور سالے دوم کی طالبات صرف آج ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے ان کا سبق انشاءاللہ ایک ساتھ ہوگا آج باقی انشاءاللہ آگے چل کے آئندہ پیر سے تو پھر مستقل کلاسے ہوں گے تو طالبات جو ہے وہ آج کا جو سبق ہے یہ سالے اول والوں سے بھی ہیں اور سالے دوم والوں سے بھی ہیں سب سے پہلے تو تمام طالبات یہ دعا پڑھنے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں تفسیر سے متعلق ارس کرنے ہیں میری ساتھ ساتھ پیچھے پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسر ولا توعسر وتمم بالخیر وبکا نستعین یا فتاہو یا علیم ربی اسر ولا توعسر وتمم بالخیر وبکا نستعین یا فتاہو یا علیم ربی اسر ولا توعسر وتمم بالخیر وبکا نستعین یا فتاہو یا علیم ایک مرتبہ تمام طالبات درود شریف پڑھنے ہیں اللہم نستعین عالی سبیدنا ربی اسر محمد المعالی عالی سبیدنا ربی اسر محمد المعالی مسئل آپ کے تعلیم دین پورس میں آٹھ مختلف مضامین ہیں آٹھ سبجیکٹ ہیں اور ہر گھنٹا اور ہر سبق ایسا ہے کہ جو بہت ہی ضروری اور اہمیت کا حامل ہے مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم میں کیا کمزوری ہوتی ہے کہ طلبہ ہو یا طالبات ہو ہم خود سے کچھ چیزیں تیہ کرنے لگ جاتے ہیں اور خود سے کہتے ہیں بھی فلان گھنٹا بہت اہم سبق ہے آج بڑا اہم سبق ہے اور کوئی گھنٹا ہوتا ہے کہتے ہیں آج اتنا خاص کوئی سبق نہیں تھا اہم پریڈ نہیں تھا تو خود سے بیٹھ کر ایک چیز کی ذہنی تقسیم کرنے لگے جاتے ہیں پہ چلے بھئی تفسیر حدیث مسائل کا سبق اہم ہے واقعی آداب المعاشرت کا آیا یا سیرت کا آیا یا مسنون دعاوں کا آیا تو کہتے ہیں تو آسان سا ہے کوئی ہے ایسا نہیں ہے تو ایک تو یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ آپ کے لیے وہی سبق رکھا گیا ہے تیہ کیا گیا ہے جو آپ کے لیے بہت اہم ہے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو خود سے یہ تیہ نہ کریں اور جس طرح پابندی اور بیداری اور احتمام تفسیر کے سبق میں ہو حدیث کے سبق میں ہو مسائل کے سبق میں ہو تمام اسواق کے اندر اسی طرح کی کیفیت ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہر طالبہ لکھنے کا خوب احتمام کریں صرف اس کو ایک لیکچر نہ بنائیں جب تک انسان سبق کو تعلیم کی حیثیت میں نہیں لیتا وہ مضبوط نہیں ہوتا اس لیے اچھے طلبہ بھی وہ ہوتے ہیں اچھی طالبات بھی وہ ہوتی ہیں جو اپنے ہر گھنٹے کے سبق کو روز کے سبق کو ایک صاف ستری کوپی میں مستقل لکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طالبہ کا ذوق کیا ہے اس کی طلب کتنی ہے دوسرا آپ کا علم آپ کی محنت محفوظ ہو جائے گی ہمارے پاس الحمدللہ آج تک ابھی تک وہ کوپیاں ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں جو ہماری طالب علمی کے زمانے کی ہیں تو آج بھی اس کا فائدہ سامنے ہے تو ایک تو تمام طالبات اپنے لئے کوپیاں لازمی بنائیں اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دو کوپیاں بڑی لے لیں ذرا موٹی کوپیاں یا ریجسٹر اور اس میں دونوں میں چار چار حصے بنا لیں اور ایک حصہ ترجمہ تفسیر کا ایک تجوید کا ایک حدیث کا ایک فقہ کا ایک سیرت کا عداب المعاشرت کا عقائد کا اور اچھی باتیں مسلم دعائے جو ہیں اس کا تو لکھنے کا التزام اور احتمام ضرور کریں تیسری ایک درخواست یہ تھی کہ روز کی بنیاد پر یہ عادت ڈالیں خاص طور پر وہ چار دن جو آپ کے پڑھائی کے ہیں یعنی پیر منگل بودھ جمعرات کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب گھر جائیں تو اپنی سہولت کا وقت دیکھ کر لازمان روز کے سبق کو دہرائیں یہ نہیں کہ آج جو کوپی کتاب آج بند ہوئی تو وہ پھر کل کھلے گئے دہرائی جس کو ہمارے ہاں مدارس کی زبان میں تقرار کہتے ہیں سکول میں ریویجن کہتے ہیں یہ دہرائی جو ہے تقرار جو ہے اس سے سبق یاد بھی رہتا ہے سمجھ میں بھی آتا ہے امتحان میں آسانی بھی ہوتی ہے پرچے لکھنا آسان ہوتا ہے اچھے نمبر آتے ہیں مضبوط ہو جاتا ہے تو اچھی طالبات کی طرح آپ نے ہی پورس برا کرنا ہے جب باتیں میں نے عرض کی آپ سے اس کا خاص خیال لکھیں اب اگلی بات یہ کہ ہمارا جو سبق ہے وہ انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کا ہوگا اور ترجمہ تفسیر کے لیے ہم نے قرآن کریم کے منتخب حصے کو لیا ہے سال اول کے لیے الگ حصہ ہے سال دوم کے لیے الگ حصہ ہے لیکن کوشش یہی کی کہ وہ حصہ تفسیر کا لیا جائے کہ جس میں ہر ایک کے لیے بہت فائدہ اس لیے قرآن کی وہ صورتیں جو ہم روزانہ اپنی نماز میں سنتوں میں فرض میں نوافل میں پڑھتی ہیں ان صورتوں کو جسے آخر کی دس صورتیں ہیں ان کو ہم نے شامل کیا ہے تاکہ بھی جب ہم پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے تفسیر کیا ہے مطلب کیا ہے فائدہ ہوتا ہے یا قرآن پاک کی وہ صورتیں ہم نے لی ہے جن کے مستقل پڑھنے کے فضائل ہیں جیسے سور ملک ہے سور واقعہ ہے سور مجرات ہے سور طلقہف ہے یا پھر یہ ہے کہ جس میں احکامات ہیں ہماری زندگی کا سلیخہ ہے گھر کے آداب ہے آداب معاشرت ہے خوشی غمی کے موقع کے لیے زندگی کے گزارنے کے آداب و حصول ہیں سب چیزیں اس کے اندر موجود ہو تو بڑی محنت کے ساتھ یہ اس سامنے منتقل کیا انشاءاللہ آپ کے سامنے اسباب ہوتے رہیں گے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعاتاً آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے آج چونکہ آغاز ہیں تو کچھ باتیں آپ کو لکھوانی ہیں سال اول کی طالبات بھی لکھ لیں سال دوم کی طالبات بھی اس کو لکھ لیں ممکن ہے سال دوم کی طالبات نے اس کو پچھلے سال بھی لکھا ہوں لیکن دوبارہ اس کو لکھ لیں سب کو اس کا فائدہ ہو لکھیں مقدمہ تفسیر مقدمہ مقدمہ کے معنی آتے ہیں وہ چیزیں جو ابتداء میں پہلے ذکر کی جائیں تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں پہلے ایک مسلمان کو جاننی چاہیے تو کیا لکھا مقدمہ تفسیر نیچے لائنگ میں لکھیں تفسیر شروع کرنے سے پہلے تفسیر شروع کرنے سے پہلے تین باتوں کا جاننا تین باتوں کا جاننا اور دل میں استخزار کرنا ضروری ہے اور دل میں استخزار علف سین تا حا سواد علف را استخزار کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز آپ کے سامنے ہو تین باتیں ایسی ہو کہ جب ہم تفسیر کے لیے بیٹھیں نا تفسیر کے سبق میں تفسیر کو سمجھنے کے لیے تو وہ ہمارے دل کے سامنے وہ باتیں موجود ہیں لکھ لیں اب لکھیں نمبر ایک نمبر ایک قرآن کریم اللہ کا کلام ذاتی ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ذاتی یعنی آپ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے اللہ کا کلام ذاتی ہے لہٰذا یہ تمام علوم کا مرکز ہے لہٰذا یہ تمام علوم کا مرکز ہے یہ پہلی بات ہے چونکہ قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ یقین دل میں بٹھانے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں یہ وہ ہے جو اللہ فاق کی ذات سے ادا ہوا ہے اللہ نے پہلے اس کو خود پڑھا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں کلام ذاتی اللہ نے خود اس کی پہلے ادائیگی فرمائی ہے پھر یہ قرآن بن کے ہمارے سامنے آیا ہے اب جتنے بھی علوم اس کے علاوہ ہے آپ نسان کے طور پر آپ کے حدیث کا سبق ہوتا ہے مسائل فقہ ہوتے ہیں عقائد ہیں عداب المعاشرت ہیں سب چیزیں ہیں وہ علم ہے لیکن وہ سارے علوم اگر جمع کر لیں تو اس کا جو مرکز ہے اور اس کے حاصل ہونے کی جو جگہ ہے وہ قرآن کریم ہے پیازہ حدیث یہ قرآن کی تشریح ہے سمجھ میں آگئے ہیں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں نمبر دو قرآن کریم ایک نور ہے قرآن کریم ایک نور ہے اور اس نور کو حاصل کرنے اور اس نور کو حاصل کرنے اور اس کی برکات سمیٹنے کے لیے اور اس کی برکات سمیٹنے کے لیے ظاہر و باطن کی پاکیزگی بہت ضروری ہے اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے ظاہر و باطن کی پاکیزگی بہت ضروری ہے یہ بہت اہم بات ہے قرآن کریم اللہ کی طرف سے ایک نور ہے وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا خود قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے حبیب ہم نے آپ پہ ایک نور اتارا ہے اب انسان اگر چاہتا ہے کہ اس نور اس قرآن پاک کی برکتیں مجھے مل جائے اس کی سعادت مل جائے ایسے نہیں ہو سکتا کہ انسان نہ ظاہر کی فکر کرے نہ باطن کی فکر کرے اور کہے کہ جی مجھے قرآن کی برکات اور انوارات وہ مجھے مل جائے یہ کیسے ہو سکتا اسے ایک بہت عمدہ خوشبو ہو بہت بہترین خوشبو ہو لیکن آپ بتائیں کہ انسان خوشبو کم لگا تھا جب وہ پہلے غسل کر کے صاف سترہ ہو کے صاف سترے کپڑے پہن کے نہا دو کے تیار ہوتا ہے آخر میں باری آتی ہے خوشبو کی پرفیوم کے اتر کی لیکن اگر خدا نخواستہ ایک آدمی گندگی میں بیٹھا ہے کچرکنڈی میں بیٹھا ہے اس کے جسم لباس سے بدبو آ رہی ہے اور پھر وہ کہے میں اس کے اوپر مشکہ ہتر لگا دو عمبر لگا دو خس لگا دو جو بھی لگا دو کتنی بڑی نادانی تو قرآن کو حاصل کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے طلبہ و طالبات کو اس کا بڑا خیال لگنا ہے باوزو بیٹھنے کا احتمام کریں کبھی خدا نخواستہ کوئی بےوزو نہ بیٹھے اسی طرح لباس کا کی پاکیزگی کا بہت احتمام کریں ظاہر ہمارا بلکل پاک صاف ہو اور باطن سے مراد اندر دل خدا نخواستہ میں اس مقصد سے آئی ہوں کہ میں تعلیم دین کورس پڑھ لوں اور دو سال علم کو دے دوں قرآن بھی حدیث بھی مسائل بھی عقائد بھی معاشرت بھی صیرت بھی یہ سب پڑھ لوں لیکن اندر باطنی طور پر میرے اندر بہت ساری کمزوریاں بھی ہے عیبت بھی ہے حسد بھی ہے مختان بھی ہے چملی بھی ہے بدگمانی بھی ہے یہ سب چیزیں میرے اندر بیٹھی ہوئے ہیں تو آپ بتائیں کہ اس قرآن کا نور اندر کیسے جائے اس لئے طالبات اس کا بڑا خیال لکھیں اپنے باطن کی اصلاح کی پوری کوشش کریں کسی کے ساتھ بیٹھ کر غیبت کرنا کسی کی باتوں میں باتیں ملانا ہاں میں ہاں ملانا کسی کی ٹوہ لگانا تجسس کرنا یہ چیزیں تو روحانی امراض ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے آپ کو تربیتی ماحول میں اسلاحی ماحول میں جوڑ کر رکھیں لیکن ہفتے کے دن ہم کیوں کہتے ہیں بار بار کہ بھئی ہفتے کے دن آدھا گھنٹہ ہم نے صرف مستورات کے لئے رکھا ہے طالبات کے لئے رکھا ہے معلمات کے لئے رکھا ہے گیارہ بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک تہہ کر لیں اس لئے کہ اس مجلس میں بات ہوتی ہے روحانی تربیت کی روحانی امراض کی روحانی گناہوں کی باطن کی تربیت کی ساری باتیں ہوتے ہیں تو دو باتیں لکھ لیں آپ نے نمبر تین لکھیں قرآن کریم کا نزول قرآن کریم کا نزول پیغمبر علیہ السلام کے قلب مبارک پہ ہوا ہے پیغمبر علیہ السلام کے قلب مبارک پہ ہوا ہے یعنی قرآن آپ کے دل پر اترا ہے اور وہاں سے اور وہاں سے صحابہ اکرام کے ذریعے امت تک منتقل ہوا ہے اور وہاں سے صحابہ اکرام کے ذریعے امت تک منتقل ہوا ہے لہٰذا اس قرآن کو صحیح سمجھنے کے لئے لہٰذا اس قرآن کو صحیح سمجھنے کے لئے عدب والی زندگی بہت ضروری ہے یہ نمبر تین دوبارہ دوہرہ رہا ہوں اس کو سننے قرآن کریم کا نزول پیغمبر علیہ السلام کے قلب مبارک پر ہوا ہے اور وہاں سے صحابہ اکرام کے ذریعے امت تک منتقل ہوا ہے امت تک منتقل ہوا ہے لہٰذا اس کو صحیح سمجھنے کے لئے لہٰذا اس کو صحیح سمجھنے کے لئے عدب والی زندگی بہت ضروری ہے عدب والی زندگی بہت ضروری ہے بے عدبی کے ساتھ بے عدبی کے ساتھ یہ قرآن کریم سمجھ میں نہیں آسکتا یہ قرآن کریم سمجھ میں نہیں آسکتا تو یہ تین باتیں ایک مقدمہ تفسیر کے طور پر آپ کو لکوانا مقصود تھا اور عدب تو ایک مومن کے لئے کتنا ضروری ہے کس قدر ضروری ہے اس سے ہم سب واقع ہیں پھر خاص طور پر طلبہ کو طالبات کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خصول علم کے راستے کے جو آداب ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اس کے بغیر کوئی گزارہ نہیں اس لئے دیکھیں طالبات نے اس کا خاص خیال لکھنا اور آپ کی معلمات ہیں آپ کی نگران ہیں ان کا عدب بے حج ضروری آپ کی کتابیں کورس ہیں اس کا عدب بے حج ضروری آپ کی ڈسک ہیں جس پر آپ کتابیں رکھیں گی پاپی رکھیں گے اس کا عدب بے حج ضروری آپ کا مدرسہ ہے اس کا عدب بے حج ضروری بہت دفعہ کیا ہوتا ہے باہر کوئی آیا باہر کوئی اور ملا اچھا جی وہ تو ایسا ہے وہ مدرسہ ایسا ہے وہ معلومہ ایسی ہے وہ باجی ایسی ہے جس طرح انسان ایک اپنے ماں باپ پہ بہن بھائیوں پہ غیرت کرتا ہے نا میری یہ بات سمجھ گیا اسی طریقے سے ایک غیرتمند طالب علم اور طالبہ اپنے ادارے اور اپنے مدرسے اور اپنے معلومات پہ غیرت کرتا ہے کسی کو یہ جرت مت دیں کہ وہ آپ کے سامنے آپ کی معلومات کو آپ کے استاس کو آپ کے ادارے کو کچھ کہیں کبھی نہیں ہر ایک کے لیے عدب عدب کا مزاج ذہن اور دل دماغ میں بنائیں بیدوی سے بڑے بڑے لوگ محروم ہوئے اس لیے اس کو اپنا شعار بنائیں کبھی یہ شکایت نہ آئے اور آج تک الحمدللہ تعلیم دین کورس کے حوالے سے الحمدللہ سممہ الحمدللہ کوئی شکایت نہیں آئی کہ کسی طالبہ نے کوئی اس طرح کا عمل کیا ہو اور امید ہے انشاءاللہ اس سال کی طالبات ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو علم معامل سے مستفید فرمائے اور علم نافع کی دولت سے اللہ آپ تمام طالبات کو جنہوں نے حمد کی ہیں اللہ آپ سب کو مالا مال فرمائے تو ان باتوں کو امید ہے آپ نے لکھا ہوگا کچھ وقت ہوگا تو نگران باجی جو ہے وہ جماعتیں بنا دے پانچ پانچ افراد کیا جو سہولت کے ساتھ ہو ان باتوں کو دہرہ دے آپ اس میں تاکہ طالبات کے ذہن میں رہے کسی سے کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ ایک کسرے سے اتاک لیں نقل کر لیں آج چونکہ پہلا دن تھا کوئی ابتدائی باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں انشاءاللہ ہندہ پیر سے باقاعدہ سال اول سال دوم کے باقاعدہ اسباہ شروع ہو جائیں گے تمام دالیبات پابندی سے اور وقت پرانے کا احتمام فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام